ہماری سیریز کا سٹارٹ کرنے سے پہلے فٹا فٹ ایک بار یہ دیکھتے ہیں ہماری ڈی ایسے سلوشن ریپوزیٹری تو یار آپ اس کو سٹار مارک کر کے رکھنا کیونکہ صرف آپ کا فائدہ ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کو سٹار کیوں مارک کرنا ہے سب سے پہلی بات اس میں آپ کو کافی سارے سلوشن مل جائیں گے جو بھی ہماری ڈی ایسے کی پروبلم ہوتی ہے ان کے جو بھی ساری پروبلم ہوتی ہے ان کے آپ کو یہاں پہ سلوشن مل جائیں گے جیسے آپ کو کوئی سرچ کرنی ہے پروبلم تو یہاں پہ کنٹرول ایف دباؤ اور یہاں پہ اس کوشن کا نام ڈکھو نائن ڈیوائزر تو جیسے ہم نے ایک پروبلم کری تھی ڈوٹ سی پی بھی اور ڈوٹ جاوہا یہاں پہ دونوں کوڈ میں ہمارے پاس سلوشن پڑا ہے سی پی بھی میں بھی اجابہ میں بھی ہے تو یہاں پہ آگے اگر آپ کو کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہے آپ کسی پروبلم میں فسر ہو تو یہاں پہ آگے ایک بار سلوشن دیکھ لینا تو اور دوسری بات یہ آپ کے لئے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ آپ کے لئے کافی اچھا موقع ہوگی اوپن سورچ میں کونٹریبیوٹ کرنے کا تو اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلی بات اگر آپ کے پاس کوئی نئی پروبلم ہے کوئی یہاں پہ اس کا لئے سلوشن نہیں پڑے تو یہاں پہ یہاں پہ آکے آپ اس کو کونٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آگے ایڈ فائل کریٹ نیو فائل یہاں پہ اس کوشن کا نام لکھو یہاں پہ اپنا کوڈ لکھو اور یا لاشٹ میں ڈوٹ جاو یا ڈوٹ سی بھی بھی ایکسٹینشن بھی لگا دینا اور یہاں پہ پول ریکویسٹ کر دینا اور یا اگر آپ کا کوڈ صحیح ہوا تو میں آپ کی پول ریکویسٹ ایسپٹ بھی کر لوں تو اس کے بعد یا اگر یہاں پہ کوئی کوڈ پڑا ہوا ہے تو اس میں کیسے کونٹریبیوٹ کرو گے تو جیسے یہ والا کوڈ ہے میں نے اس میں کرنا ہے نائن ڈیوازر والی پروبلم دیکھتے ہیں اس میں اگر میں کو کونٹریبیوٹ کرنا ہے تو میں جاوہ والی فائل کھول لوں اور اس کے اینڈ میں میں ایڈٹ کر دوں جیسے یہ ایک اپروچ لکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں کو اپنی اپروچ تو اس کے بعد میں اپنا کوڈ پیسٹ کر دوں گا اور پھر میں پول ریکویسٹ ڈال دوں گا تو اگر آپ کا کوڈ صحیح ہوا تو میں آپ کی پول ریکویسٹ بھی ایسپٹ کر دوں گا تو جاؤ یار جا کے کونٹریبیوٹ کرو اور اب آج کے کوشن کی بات کرتے ہیں تو آج کا کوشن ہے بائنری ٹری ٹو ڈبلی لنکلیسٹ تو یار میں کو ٹری کے کوشن پرسنلی کافی انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو اس میں مجھ آتا ہے میرا کو کرنے میں اور ڈبلی لنکلیسٹ بنا ہے بس ہمارا اتنا ہی کام ہے اور انپلیسٹ ہونا چاہیے مطلب ہم جیسے نوڈ ہے اس کا ڈاٹا اٹھا کے ہم نئی نوڈ نہیں بنا سکتے ہم کو یہی سیم نوڈ کا یوز کرنا ہے تو جیسے ہم اس کا ڈاٹا اٹھا کے دوبارہ نئی نوڈ کریٹ کرتے ہیں نیو نوڈ ہم کو یہاں پہ نہیں کرنا ہے ان پلیسٹ کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس اور کنسٹرینٹ کیا کیون ہے ڈا لیفٹ اینڈ رائٹ پوینٹر اینڈ نوڈ ڈاٹو بھی یوز ایز پریویس اینڈ نیکس پوینٹر ریسپیکٹیویلی تو لیفٹ ہوگا وہ ہمارا پریویس پوینٹر کو جیسے ہماری ڈبلی لنکلیسٹ ہوگی اس میں دو پوینٹر ہوں گے ایک پریویس ہوگا ایک نیکسٹ ہوگا اور ہمارا ٹری ہے اس میں پہ بھی ہمارے دو پوینٹر ہوتے ہیں ایک لیفٹ ہوتے ہیں ایک رائٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جو ہمارا لیفٹ ہوگا اس کو ہم کو پریویس کی طرح ٹریٹ کرنا ہے اور جو ہمارا رائٹ ہوگا اس کو ہم کو نیکسٹ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے تو بس ہم کو یہی چیز جان رکھ پوینٹر ہون ہے اور آگے کیا ہے دا آردر آف نوڈ ڈبلی لنکلسٹ مست بھی سیم ایز اینڈ اوڈر آف the binary in order of the given binary okay تو جو ہماری double link list ہوگی اس کو ہم نے in order کی طرح بلانا ہے جیسی یہ ٹری ہے اس کا in order کیا ہوگا in order میں کیا ہوتا ہے پہلے left پھر node پھر right تو left 25 پھر node 12 پھر right 30 تو پچی 12 اس کے بعد یہ پورا left subtree ہوگا اس کے بعد node تو 30 کے بعد ہمارے پاس 10 اور 10 کے بعد پھر اس سیڈ آئیں گے right میں تو right میں بھی سیم چیز ہوگی پہلے left پھر left 36 پھر node پھر 15 اور اس کے بعد right میں کچھ ہے نہیں ہے تو بس یہاں پہ ہماری double link list and ہو جائے گی تو ٹھیک ہے اس کو ہم solve کیا کریں گا اور کوئی constant ہے the first node of in order traversal چلو یہی چیز کی بن ہے تو اس کی ارمیر کو پہلی بار میں approach sit ہوگی تھی کیونکہ منٹری کے question practice کرے ہیں اور میرے کو عادت بھی ہے ایسے question دیکھنے کی تو اس کی میرے کو approach کیا آئی سب سے پہلے ہم نے in order traversal کرنا ہے in order کے لیے ہم کو کیا چیز ہوتا ہے ہم کو اس میں ہم space نیوز کرنا ہے یہ چیز کا ڈھیان رکھنا ہم چاہے ان کے connection توڑ کے ہم اس کو ایک اپنی error list میں بنا سکتے ہیں ہماری brute force approach تو ہی ہوگی ہم off and space use کریں اور ہم کیا کریں سبھی nodes کو ہم ایک error list میں store کرا لیں گے in order traversal کی form میں in order traversal کریں گے اور ہم ایک error list کی form میں سبھی سبھی nodes کو store کرا لیں گے اور جب ہم نکالیں گے کر کے تو ہم ان کے connection بناتے جائیں گے جو ہمارا left ہوگا وہ ہمارا previous کی طرح ایکٹ کرے گا اور جو ہمارا right ہوگا وہ ایکسٹ ہوگا تو پچیس نکالا ہم نے پچیس کا right کر دیا بارہ اور بارہ کا left کر دیا ہم نے پچیس تو ایسے کر کے ہم اپنے پوری link list میں آسکتے ہیں off and space کے ساتھ تو اس میں ہمارے پاس کوئی زیادہ دکھنی آنے والی ہے بٹ ہم نے off and space use کرنا ہی کرنا ہے ہم کو off one space use کرنا ہے بسکلی اور یہ جو height ہوگی یہ ہمارا یہاں پہ لکھا بھی ہوگا یہ ہمارے recursive stack کی مانی جائے گی جو بھی ہمارا space use ہوگا تو ہم کو بینہ space کے یہاں پہ use کرنا ہے یہ والی algorithm کو بینہ space کے لکھنی ہے تو وہ approach میں رہو کیسے آئی تو پہلی بار میں آگے تھی وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں directly ہم کو کرنا کیا ہے جیسے یہ دس ہے ہمارا تو دس کے لیے ہم کو کیا چیئے اگر ہم left میں جائے تو left سے ہم کو کون کون سی value سے مطلب ہوگا left سے ہم کو value سے مطلب ہوگا ایک ہماری سب سے پہلی اور ایک سب سے last تو left میں سے ہماری double link list کیسی بنے گی پچی بارہ تیس یہ دیکھو اسے ہمارے double link list میں سے مطلب کس کس سے ہے ایک پچی سے کیونکہ وہ ہماری double link list کا head ہوگا اور ایک تیس سے اب تیس سے کی مطلب ہے ہم کو کیونکہ ہم نے 30 کے next میں اپنا 10 رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے double link list ایسے بنے گی پچی بارہ تیس اور یہ ہمارے left subtree کی ہوگی اور اس کے 30 کے جو ہمارے left subtree کا end ہے اس کے ہم کو 30 کے next میں اپنا 10 رکھنا ہے تو یہ ہوگا پچی بارہ تیس دس اور پھر ہمارا ہی رائٹ سب ٹری بچے گا پندر اور ستیس والا یہاں پہ ماؤس کو دیکھو جہاں پہ میں ہور کر رہا ہوں پندر اور ستیس والا بچے گا اور پھر ہم اس کو بھی ایسی سوٹ کریں گے مطلب جیسے ہم اس کو اپنا ٹری کو ٹرورز کر رہے ہیں تو سب سے بہلے ہم نے کیا کرا ہم لیفٹ میں آئیں گے اور لیفٹ سے ہم کو کس کس سے مطلب ہے ایک ہیڈ سے ایک ٹیل سے تو ہیڈ ہم پہلے کہیں گے ہم نیکس میں دس ڈال دیں گے مطلب تیس کے نیکس میں ہم ان کے بیچ میں کنیکشن منا دیں گے تیس اور دس کے بیچ میں لیفٹ رائٹ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دس کے بعد ہم کو کیا لکھنا ہے یہاں سے ہیڈ کے ہم رائٹ سیڈ بھی سیم چیلی ٹریورز کریں گے تو ٹھتیس اور پندر ہے ٹھتیس اور پندرہ ہم ڈبلی لنک رسٹ بنا دیں گے ہم اپنا ڈبلی لنک رسٹ بن جے گی تو ٹھتیس پندرہ آ گیا ادھر سے بھی ہم کیا چیئے ہیڈ چیئے اور ٹیل چیئے ہیڈ چیئے ہیڈ آئے گا ٹھتیس اور ہیڈ کا کیا کریں گے ہم دس کے ہم رائٹ میں ہم ٹھتیس رکھ دیں گے دس کا نیکسٹ ہمارا ٹھتیس بن جے گا اور ہمارے پندرہ رائے گا تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہم ایک ریکرزی فنکشن کول کریں اس سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہیڈ آئے گا اور ٹیل آئے گا اور ہم کو ڈبل انگلیس کا ہیڈ ٹیل ریٹن ہوگا جیسے ہمارے پاس ٹری کیا ہے یہ ہمارا بھی پورا ٹری ہے دس بارہ پورا جتنا بھی بڑا ٹری ہے اس سے ہم کو ایک ریکرزی فنکشن لکھیں گے جس سے ہمارا ہیڈ ریٹن ہوگا اور ٹیل ریٹن ہوگا تو ایک بار اس کو لکھی لیتے سدھا یہاں پہ ریٹن کریں گے پہلے ہم ایک دی اف ایس فنکشن لکھ لیتے ہیں جس سے ہم روٹ سے ترورس کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہم اس سے کیا ریٹن کریں گے ہم کو ایک تنی سے حیرہ چیئے اور حیرہ ہم نے ریٹن کرانا ہوگا so head اور حیرہ ہمgoo two فنکشن سے 욕ر کر سکھتے ہیں ایک بارٹ کروںieronàs سے ہم س rubbish ہوں تو ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں یا تو آپ Design vergions اللہ جز کر سکتے ہو لاکھ ایکigg提ائے بانا سکتے ہو two length کا تو میں وہی چیز کروں گا یہاں پہ میں ایک نوڈ کا error بنا ہوا اس کو میں err کہہ دوں ہوا جس کی length ہوگی two اور وہ ہمارا dfs function return کرائے گا ہمارا dfs function return کیا کرائے گا ہمارا head return کرائے گا اور ہماری tail return کرائے گا اس double link list کی تو head اور tail return کرائے گا اور ہم کو last میں return کیا کرانا ہے head تو head ہم zero zero th index پہ رکھیں گے اور tail ہم first index پہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہم dfs function چلے کے لیتے ہیں یہ node return کرائے گا ڈی ایف ایس اور اس کے node ہے root تو ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کریں گے کیا ہم سب سے بہلے اپنے left میں آئیں گے ہم اپنا head پہ ہیں ابھی base case کی بات نہیں کریں گے ہم اب یہی tree assume کر کے چل رہے ہیں ہم سب سے بہلے اس head کے left میں آئیں گے اور left سے ہم نے اپنا solve کر لینا ہے ٹھیک ہے left سے recursive function call کریں گے اور ہمارے پاس ہماری double link list آجائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارا head ہوگا اور tail ہوگا left subtree left subtree کا head ہوگا مطلب head میں ہمارے پاس 25 آئے گا اور tail میں ہمارے پاس 30 آئے گا تو ٹھیک ہے ہم ایک recursive function یہی same call کرتے ہیں left ہی کہہ دیں گے اس کو node ہمارے پاس node area جس میں اپنے head or right head اور tail ہوگا تو اس کو left ہی کہہ دیتے ہیں جو ہمارے left سے آئے گا اور ڈی ایف ایس root dot left تو ہم نے left میں call کر دیا 10 کے left میں آگے 10 کے left میں یہ 3 nodes ہے ایدھر یہ ہمارا ایک double link list بن کے تیار ہو جیگے recursive leap of faith رکھو جس سے ہمارا solution آجے گا تو پچیس بارہ تیس اس سے ہمارا solution آ چکے ہمارے پاس head ہے اور tail ہے ہمارے double link list کی پچی بارہ تیس یہ ہمارے پاس پہلی 3 nodes آ چکے ہمارے double link list کی تو head ہے چلو اس کا تو ابھی کوئی کام نہیں ہے بڑھ ٹیل ہے ہمارے پاس ٹیل ہمارے پاس یہ تیس ہے اب تیس کا کیا کام ہے ہم نے تیس کے ہم کو next میں 10 رکھنا ہے اور 10 کے previous میں ہم کو تیس رکھنا ہے یہ چیز یہ ان کا connection تیس ہمارے پاس head left کا tail اور یہ ہمارے پاس 10 پڑے ان دونوں کے بیچے ہم کو connection بنانا ہے تو سب سے بہلے ہم تیس کا وہ بناتے ہیں تیس ہمارا کیا پہ ہوگا lefty کے first index پہ کیونکہ ہم zero پہ head رکھ رہے ہیں اور one index پہ ہم tail رکھ رہے ہیں تو تیس ہوگا ہمارا tail میں ٹھیک ہے تو lefty کی tail مطلب left ہمارے سب tree کی tail وہ ہمارے پاس تیس آگی اب تیس کے ڈوٹ ہم next کس کو کہہ رہے ہیں next ہم right کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے یہ connection ہمارے پاس 10 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو connection سمجھ آگیا ہوگا ہم نے تیس کے right میں root رکھ دی اور اب root کا left بھی update کر دیتے ہیں کیونکہ root کے left سے ہم اپنا solve کر چکے ہیں تو root کا left solve کر کے ہم root update کر سکتے ہیں تو root کا left کیا ہو جائے گا ہمارا root کا left ہمارا یہ تیس ہونا چاہیے ہیں نا root کا left 30 ہو جائے گا مطلب root کا left ہو جائے گا tail یہ lefty کا first index پہ جو ٹھیک ہے یہ connection آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہم نے تیس اور دس کے بیج میں connection بنا دیا ٹھیک ہے اور last میں ہم کو کیا return کرانا ہے lefty کا head تو یہ 25 return کرانا ہے جو ہمارے left subtree سے پہلی value آ رہی ہے left subtree سے جو ہمارا head آ رہا ہے وہ ہمارا in order میں first value آئے گی تو last میں ہم کو سب سے end میں جا کے return کرانا ہے یہی چلو return کرانے والی چیز بعد میں دیکھیں گے ہم نے یہاں پہ ایک error return کرانا ہے ہم یہاں پہ error return کرانا ہے تو ہم دیکھیں گے head or tail کون کون سی return کرانی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا left subtree solve کر دیا اس کے بعد ہم نے right subtree میں آنا ہے root کے right subtree میں اور وہی سیم چیز ہم solve کریں گے یہی recursively پہ فیت رکھیں گے righty dfs root.right right تو ہم نے right کے لیے same function call کر دیا اور ہم same function ہمارا پاس return कی ہوگا head ہوگا ڈھو گا , ڈھو گا 10 کے right मے head or tail ہمارا پاس kiya ڈھو گا ڈھو گا ڈھو گی ڈھو گا ڈھو گا ڈھو گا ڈھو گا 36 ہے ڈھو گا ڈھوگا ڈھو گا دس کے نیکسٹ میں ہم نے چھتیس رکھنا ہے مرتب جو ہیڈ آیا ہے تو دس کے رائٹ میں تو دس کے آیا ہمارا روٹ اس کے رائٹ میں ہم نے کیا رکھنا ہے رائٹی کا زیرو تھی انڈیکس مطلب یہ ہیڈ ہو گیا ہمارا تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں دس کے رائٹ میں ہم نے کیا رکھ دیا چھتیس اور یہاں پہ بھی ایک بار لکھ دیتے ہیں تو لیفٹی لیفٹی کا فرسٹ مطلب لفٹی کا تیل اور تیل کیا رہی تھی 30 تو 30 کے رائٹ میں 30 کے رائٹ میں ہم نے کیا رکھ دیا 10 اور اسے نیکسٹ لائن میں کیا کر رہے ہیں روٹ ڈوٹ لیفٹ روٹ ہے ہمارا 10 10 کے لیفٹ میں تو دس کے ہم لیفٹ میں رکھ رہے ہیں کیا رکھ رہے ہیں دس کے لیفٹ میں رکھ رہی ہم لیفٹی کا تیل لیفٹی کا تیل تو لیفٹی کا تیل ہمارا 30 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے connection بنا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھا رہے ہوگی ہم یہ دونوں connection ٹ٥ س strive E ڈی prof آ گا اس نے ڈی ڈی ڈر ٹھانی ڈا ڈی ڈا ڈی ڈا ڈا ڈ 5 ہم اس فنکشن سے کیا لے رہے ہیں ہم کو کیا ریٹرن کرانے ہیں وہ چیز دیکھو ہم لے رہے ہیں ہم کو head اور tail دو چیزے ریٹرن کرانے ہیں ایک array بنا کے تو ہم وہی کرائیں گے return new node array اور ہم کیا کیا ریٹرن کرانے ہیں ہم ایک head return کرانے ہیں ایک tail تو ان دونوں میں سے head کیا آ رہا ہے یہ ہم پورے tree میں traverse کر چکے ہمارا head کیا آ رہا ہے جو left کا head یعنی کہ یہ 25 اور 25 چیز کہا رہا ہے lefty کے 0th index پہ تو lefty کے 0th index پہ ہمارا ہے head اس پورے tree کا head ہے ہمارے lefty کے 0th index پہ جو lefty کا head ہے وہ ہمارے اس پورے tree کا head ہوگا اور اس پورے tree کی tail کہاں پہ ہوگی میں بتاؤں اس پورے tree کی tail ہوگی جو ہمارے right کی tail ہے تو righty کے first index پہ تو یہ دو values ہم کو ایک array بنا کے return کرانے ہیں تو i hope آپ کو یہ چیز سمجھ جا رہی ہوگی ہم کو ایک left اور right سب سے ایک left اور right tree سے ہم کو چاہیے کیا بٹ آپ ایک چیز یہ دیکھ سکتے ہو ہم کو اپنے طریقے سے بھی ایک function لکھ سکتے ہو کیونکہ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم جب node پہ ہیں تو ہم کو right کے end سے کوئی مطلب نہیں ہے right کے end میں ہمارے پاس کیا آئے گا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب ہم left میں آ رہے ہیں تو left کے ہم کو head سے بھی مطلب ہے اور left کے ہم ہم کو tail سے بھی مطلب ہے کیونکہ tail ہم نے 10 سے کنیکٹ کرنا ہے اور head ہم کو last میں return کرانے ہیں تو آپ چاہو تو اپنا right کے لئے الگ سے function لکھ سکتے ہو بٹ میں نہیں چاہتا آپ ایسا لکھو یہ وقت یہ وقت ٹھوڑا ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا general code لکھ رہے ہیں ہم left سب ٹری کے بھی same call کر رہے ہیں اور right سب ٹری کے لئے بھی ہم same function call کر رہے ہیں اور ہم کیا return کرانے ہیں head اور tail ہم پورے ٹری کے لئے head return کرانے ہیں 25 اور پورے ٹری کی tail آجے گی پندرہ تو ہم اپنے بیچ میں connection بھی بنا رہے ہیں جیسے یہ 30 کا next ہم نے 10 کر دیا اور 10 کا previous ہم نے 30 کر دیا تو یہ والا connection ہمارا جوڑ گیا تھا 10 اور 30 کے بیچ میں جو ہمارا connection ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا 10 اور 37 کا بھی connection جوڑ دیا تو بس ہمارا یہ ہمارا پورا function لکھ جوک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا function رکھے گا کب تو اس کے لئے ہم کو base case بھی لکھنے پڑیں گے تو base case لکھ لیتے ہیں تو base case کی بات کریں تو سپوز کرو ہمارے پاس root میں ایک ہی ویلیو ہے ہمارے پاس root ہی ایک ہے اور اس کے نا left میں کچھ ہے نا right میں کچھ ہے تو اس کا ہم کو کیا return کرانا ہے head اور tail تو اگر ہمارے پاس node ہی ایک ہے تو نہ اس کا کوئی head ہوگا نہ اس کا کوئی tail ہوگا دونوں values وہ خود ہی ہوگی تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں اگر ہمارے root کا left null ہے left equal to null and ہمارے root کا right بھی null ہے تو اگر root کا left right to null ہے تو ہمارے پاس head or tail کے آئے گی جو value ہے وہ خود ہی head ہو جائے گی اور جو value ہے وہ خود ہی tail ہو جائے گی تو return کرا دیں گے new node array تو یہی value ہمارے پاس root ہے جو وہی خود ہمارے پاس head ہو جائے گی اور root ہے وہی ہمارے پاس خود tail ہو جائے گی تو i hope آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اب اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی base case بچے ہیں ہمارا ایسا ہو سکتا ہے یہاں سے دیکھو جیسے 15 ہے 15 کے left میں تو کوئی value ہے but 15 کے right میں کوئی value نہیں ہے تو ہم کوئی یہ والے case بھی لکھنے پڑیں گے جب ہماری ایک value null ہو رہی ہو بات دوسری نہ ہو تو اس کے لئے میں کہہ لکھتا ہوں سب سے left والا ہی case check کرتے ہیں ہم اس میں ہم کیا کہیں if root dot left equal to null tho اگر root کا left ہم ہم ہمیں جب ہمارا ہمارا left null ہے تو مطلب ہمارا right null نہیں ہے تو اگر ہمارا right null نہیں ہے تو ہم یہ same چیز کریں گے copy اور یہاں پر paste تو same چیز یہاں پر تھوڑا سا فرق آئے گا ابھی وہ چیز دکھاتا ہوں میں تو یہاں پر ہمارا کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا left null ہے تو ہمارے left میں سے ہمارے پاس کوئی بھی value نہیں آئے گی تو اگر left میں کوئی value نہیں ہے تو ہماری double link list کا head کیا ہوگا وہ سوچو ہمارے double link list کا head ہوگا ہمارا root کیونکہ ہمارے left میں کوئی value نہیں ہے تو اگر left میں یہاں پہ سپوز کرویے والی ہمارے 20 35 ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمارا head کیا ہوتا 10 اور بعد میں ہم یہی دونوں connection کر رہے ہوتے ہیں 10 36 اور 15 تو 10 ہمارا head ہوتا اور 15 ہمارا tail ہوتا تو یہی head اور tail ہم نے return کرنا ہے turn new node array head کیا ہوگا ہمارا 10 جو کی ہے root اور tail کیا ہوگا ہمارا tail ہوگا ہمارا right کی tail تو ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں 10 اور 15 ٹھیک ہے یہ ہم نے 2 values return کرا دیا ہے اور اس کے بعد اگر left نل ہے تو ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اگر left نل نہیں ہے تو ہم left کو count کریں گے بٹ اس کے بعد ہمارا right بھی تو نل ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی case لکھنا پڑے گا اگر ہمارا right root.right اگر ہمارا root.right ہمارا نل ہو گیا تو ہم کیا کریں گے تو اگر ہمارا root.right نل ہو گیا بٹ ہم اپنے left والا case سارا چیک کر چکے ہیں تو سپوز کرو یہ 36 اور 15 نہ ہوتا تو ہماری list کا آسے ہوتی 25 12 30 اور 10 10 کے بعد ہمارے پاس کوئی value نہ ہوتی تو ہمارے پاس اس case میں tail 10 ہو گیا اور head ہمارا جو ہے left کا head ہو جائے گا تو بس اس کے بعد ہم کو right count کرنے گی جورت نہیں ہے ہم صدہ یہی پہ return کرا دیں گے تو return new node array اور ہم نے دو values کونسی return کرانی ہے head اور tail تو head کیا ہوگا left ہی کا head left ہی کا head جو ہے 0th index پہ اور tail کیا ہو جائے گی اگر ہمارا right نل ہے right ہمارے سب تریہا ہی نہیں تو tail ہماری یہ 10 ہوگی جو کی ہے root تو اس case میں ہم نے کیا return کرائے 25 اور 10 ٹھیک ہے یہ 2 values return کرا دی اور اگر ایسا نہیں ہے right نہیں ہے تو ہم right کو بھی count کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے connection جوڑ کے ہم last میں کیا return کرائے ہیں 25 اور 15 تو i hope آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی ہم 3 چیزیں کیا return کرائے ہیں 10 15 ہم کب return کرائے ہیں 10 سے 15 جب ہمارے پاس left نل ہے تو یہ 25 12 30 ہمارے پاس values نہیں ہے تو ہم 10 سے 15 تک return کرائے ہیں اور اگر ہمارے پاس right نل ہے تو مطلب 15 30 نہیں ہے تو ہم 25 سے 10 تک return کرائے ہیں یہاں پہ دیکھو 25 سے 10 return کرائے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس دونوں ہی نل نہیں ہے تو ہم 25 سے 15 پوری پورا 3 return کرائیں گے 25 سے 15 تو i hope آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی تو ایک بار اس کو check کرتے ہیں تو ہاں ہمارا code بلکل صحیح چل چکا ہے submit کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارا time اور space کتنا لگ رہا ہے time تو ہم ایک ہی بار پورے 3 meter ورس کر رہے ہیں اور space ہمارا recursive stack ہے وہ hide جت نہیں جائے گا تو بس ہمارا ہمارا code submit ہو چکا ہے اور یہ میں نے پہلے پہلی ٹرائی میں یہ میرا successful run ہو گیا تھا تو بس یار آج کے لئے اتنا ہی سب سے پہلے یہ code contribute کر دیتے ہیں اپنی repository میں یہاں سے copy کرو اور یہاں سے question کا نام بھی copy کرو اور یہاں پہ آکے add file create new file and یہاں پہ question کا نام dot java and یہاں پہ ہم code paste کریں گے تو ٹھیک ہے چلو اس کے بعد آپ poly quest کر دینا اور میں accept کر دیا تو یار بس آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یار یہ code سمجھایا ہو تو like کر دینا brute force approach تھی اور یار اس کی آپ کو خود ہی آگئے ہوگی جو ہم array list بنانے والی چیز ہے array list کے اندر اپنی ساری node fill کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھ کے اٹھا کے ان کا connection بنانا رہا ہے تو یار یہ تو بلکل brute force approach تھی بٹ یہ problem hard اس لئے تھی کیونکہ ہم اس کو بینہ space کے یوز کرنا ہے بینہ space کے ہم کو اس کو solve کرنا ہے جو کی ہم نے اس میں کر کے دکھایا تو یار اگر اس کی تھوڑی سی optimize approach آرہی ہو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہم یہ والی چیز repeat کر رہے ہیں right ہی والی right ہی والی ہم یہاں پہ بھی count کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی count کر رہے ہیں تو یار اگر آپ کی تھوڑی سی اس کو optimize کر سکو تو یار optimize کر کے یہاں پہ آپ contribute کر دینا ڈال دینا بس تو بس یار آج کے لئے اتنی اگر آپ کو یہ کوٹ سمجھ آؤ تو like کر دینا اور subscribe بھی کر دینا ہمارے چینل کو and thank you for watching